اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جماعت کے ٹو میں ہم لیکچر نمبر ایٹ کرنے جا رہے ہیں مضمون اردو اے کا سٹارٹ کرتے ہیں جماعت کے ٹو لیکچر ایٹ مضمون ہے اردو اے سبق نمبر آٹھ پیڑ خدا کی رحمت ہیں آج ہم اس چپٹر کا کاپی وقت کریں گے گھر کا کام جملے بنائیں یہ کام آپ کا ہونگاست کا ہی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام سبق نمبر آٹھ پیڑ خدا کی رحمت ہیں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے تاریخ دن اور جماعت کا کام اوپر لکھ لینا ہے مارجن لائن ضرور رو کریں گے ٹھیک اور پہلی لائن پر سبق نمبر آٹھ کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر چپٹر کا نیم لکھیں گے پیڑ خدا کی رحمت ہیں پھر آپ نے الفاظ ماننے کی ہیڈنگ دینی ہے میڈ میں نائن ضرور کرنی ہے اور الفاظ کے اس سائٹ پر آپ لوگ سٹار بنائیں گے اور ہر لفظ لکھنے سے پہلے نمبرنگ کریں گے نمبر وان پر ہمارے پاس ورڈ ہے رحمت رحمت کا ماننی ہوتا ہے کرم دوسرا ورڈ ہے راحت راحت کا ماننی ہوتا ہے آرام نمبر شریف پہ ہے میوے میوے کا ماننی ہے پھل چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس چھاؤں چھاؤں کا ماننی ہے سایا پانچھوہ لفظ ہے سرسپس سرسپس کا ماننی ہے ہرہ بھرہ میں repeat کر دیتی ہوں رحمت کرم راحت آرام میوے پھل چھاؤں سایا سرسپس ہرہ بھرہ سٹوڈنٹس اب آپ لوگ اگلا پیت سٹارٹ کریں گے نیکس پیج پر بھی آپ لوگ تاریخ جماعت کا کام اور دن کی ہیڈنگ دیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس الفاظ ماننی کرنے کے بعد الفاظ جملے ہیں جو کہ آپ لوگ کا ہومٹاس کے گھر کا کام ہیں میں آپ لوگ کو چار الفاظ بتا دیتی ہوں جیسے میں نے پیج لیڈی کیا ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی پیج لیڈی کریں گے اور جو الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے جملے اس سے نیکس راحت اس لائن پہ آپ لوگوں نے راحت کا جملہ بنانا ہے سایا سرسپس پیڑ راحت سایا سرسپس پیڑ یہ چار الفاظ آپ لوگ کو دیئے گئے ہیں ان چاروں الفاظ کے جملے آپ لوگوں نے ان الفاظ کی نیکسٹ لائن میں بنانے ہیں یہ آپ لوگ کا ہوم ٹاسک ہے سٹوڈنٹس الفاظ معنی اور الفاظ جملے کرنے کے بعد نیکسٹ کوئسن آپ لوگ کے پاس ہے نصر کریں نصر کریں ہینڈنگ دیں گے سٹار بنائیں گے شیئر آپ لوگ کے پاس ہے پیڑوں سے ملتی ہے لکڑی ہے کام کی چیز یہ لکڑی بھی سٹوڈنٹس ہم لوگ پہلے میں بہت بار نصر کر چکی ہیں آپ لوگ وہ آئیڈیا ہے کہ نصر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کو شیئر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں لفظوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم نے لفظوں کی ترتیب ٹھیک بنا کر ایک باوائنی جملہ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ کے پاس دیکھا ہونا پیڑوں سے ملتی ہے لکڑی تو آپ لوگ جب نصر کرتے ہیں تو اس کو ایک جملے کی شکل میں لکھتے ہیں پیڑوں سے لکڑی ملتی ہے ہے کام کی چیز یہ لکڑی بھی اور یہ لکڑی کام کی چیز ہے ٹھیک ہے شیئر کو جملے کی شکل میں لکھنے کو ہم لوگ نصر بولتے ہیں جیسے آپ لوگ کے پاس شیئر ہے پیڑوں سے ملتی ہے لکڑی ہے کام کی چیز یہ لکڑی بھی تو جب آپ لوگ اس کی نصر کریں گے تو نصر کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ پک لکھیں گے پیڑوں سے لکڑی ملتی ہے اور یہ لکڑی کام کی چیز ہے سٹوڈنٹس جیسے میں نے لکھا ہے بلکل آپ لوگ یہی پیٹن فالو کر کے اپنا کام کمپلیٹ کریں گے ایک لائن میں نصر کریں دوسری لائن میں شیئر لکھیں گے ہیڈنگ لیں گے شیئر کی اور پھر پہلا مصرہ لکھیں گے شیئر کی پہلی لائن اس کا پہلا مصرہ ہوگی پھر آپ نے ایک لائن سکیپ کرنی ہے اور پھر دوسرا مصرہ لکھنا ہے پھر اگلی لائن یہ پلکل سٹارٹ میں آپ لوگ نے نصر کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر اگلی لائن میں تھوڑا سا سپیس دینے کے بعد آپ لوگ نے نصر لکھنی شروع کرنی ہے پیڑوں سے یہ لکڑی ملزی ہے اور یہ لکڑی کام کی چیز ہے اور ایک کلائن سکیپ کر کے لکھیں گے سٹوڈنٹس آگے ہم لوگ کے پاس شیئر نمبر دو ہے نصر کے لیے ہی ہیں پیڑ سے جاتے باغ اور گھر ان سے سرسبز ہوا ہر شہر نصر پیڑ سے گھر اور باغ سج جاتے ہیں اور ان سے ہر شہر سرسبز ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس اب ہمیں شیئر نمبر دو میں جو شیئر دیا گیا تھا اسے ہم نے نصر کی فارم میں لکھ لیا ہے ہے پیڑ سے جاتے باغ اور گھر پیڑ سے گھر اور باغ سج جاتے ہیں ان سے سرسبز ہوا ہر شہر اور ان سے ہر شہر سرسبز ہو جاتا ہے نیکس پیسن ہم لوگ کے پاس سٹوڈنٹس سوال کے لیے سین لکھیں گے شیئر کا مطلب لکھئے ٹھیک ہے اب آپ کو شیئر دیا گیا ہے آپ نے اس شیئر کا مطلب بتانا ہے یہ پیڑ خدا کی رحمت ہے انسان کے لیے یہ راحت ہے جواب لکھیں گے پیڑ ہمارے لیے اللہ تا کی بہت بڑی نعمت ہے پیڑ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ختمہ سٹوڈنٹس ہم اردو میں جملہ ختم کرنے کے بعد جو چھوٹی سی لائن ڈالتے ہیں ہم اسے ختمہ بولتے ہیں پیڑوں سے حاصل ہونے والی چیزوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں پیڑوں سے حاصل ہونے والی چیزوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جن کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی آسان اور پرسکون بناتے ہیں پرسکون سکون والی جن کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی آسان اور پرسکون بناتے ہیں ختم پیڑ ہمارے لئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں پیڑوں سے حاصل ہونے والی چیزوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جن کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی آسان اور پرسکون بناتے ہیں سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس نیکس پیج میں سوال جواب ہے سوال نمبر ایک ہے کیا کیوں اچھے لگتے ہیں یہ بھی لکھئے جواب ہے مجھے پیڑ اچھے لگتے ہیں کیوں کے پیڑوں سے ہمیں پھل پھول اور لکڑی ملتی ہے ہمارا ماحول ساف ستھرا رہتا ہے مجھے پیڑ اچھے لگتے ہیں کیوں کہ پیڑوں سے ہمیں پھل پھول اور اور لکڑی ملتی ہے ہمارا ماحول صاف ستھرا رہتا ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس اپنی پسند کے دو پھولوں کے نام اور ان کے بارے میں لکھیں سٹوڈنٹس اس سوال کا جواب آپ لوگ خود لکھیں گے کہ آپ لوگ پر کون کون سے پھول پسند ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوئی سی دو پھولوں کے نام لکھنے کے بعد ان کے بارے میں ایک ایک لائن لکھنے ہی ہوگی یہ سپیس میں نے چھوڑ دی ہے جواب کے لیے جیم لکھ کر آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب خود لکھنا ہے امید ہے آپ لوگ کو لیکٹر سمجھ آ گیا ہوگا تھینکیو سوڈنٹس اللہ حافظ